اسلام علیکم کیا حالے ویورز میں نے سوچا جب آپ کو اپنی سہن کی سائر کرواتی ہوں تو یہ ہماری بکریاں ہم نے بکریاں لکھنی ہیں ان کی ساتھ دو بچے اور یہ ہمارے سہن میں لگی سبزی دوری کی اور یہ دیکھیں ماشداللہ اس پر کتنے فرارز ہیں اور ساتھ سبزی لگتی ہے خود بھی کھاتے ہیں اور لوگ بھی آکے ہماری گھر سے لے جاتے ہیں سبزی کو وہ شوق سے کھاتے ہیں لوگ اور مجھے خود پرسٹالی بہت پسند ہے یہ توری اور اس پر میں توری کہتے ہیں پتنے فیسے سو کیا کہتے ہیں تو یہ ساتھ میں گھنٹیں کی ایک دو پردہ ہے ویسے لگایا تھا تو یہ ہم بڑے ہو گئے ہیں یہ گلاب کا اور یہ ساتھ اس میں ہم نے جامن کا لگایا ہوا ہے تو یہ میڈ میں ہمارا لیمن کا پردہ یہ چچوں کی گھر کی سائٹ پر آپ کو دکھا جاتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ کافی پھوٹی لگائے ہوئے ہیں ہنال لگایا ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ گلاب کا کافی بڑا سا پھوٹ ہے اور یہ ساتھ میں دیکھیں ماشاءاللہ سے لیمن یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہوں ماشاءاللہ بہت ہی راست ہوتا ہے ان میں ساری گرمیاں آج گال تو مسلم چینج ہو رہا ہے نا ساری گرمیاں یہ ایسے ہی اس پر پھار لگا رہا ہے وہ بہت ہی یوز کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پھار لگتا ہے اس پر اور یہ گلاب یہ گلاب پہ اپنے پیاری فلاٹز لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور بچے بھی توڑتے ہیں لیکن کچھ مرجا گئے ہیں کچھ فریش کچھ ساتھ لگے رہتے ہیں کچھ بچے توڑکے لے جاتے ہیں تو یہ ہماری چچو کے گھر کا لان بنا ہوا ہے تو کافی رہنے پودے لگائے ہوئے ہیں یہ بہت ہی پیارا خوبصورت سا ایک پودہ لگا ہوا ہے اس پر ریٹکل کے فلاٹز پڑتے ہیں بہت ہی پیارا خوبصورت ماشاءاللہ سے بڑے پیارے پھول ہیں اس کے اللہ اللہ کی قدرت کتنی پیارے پھول لگتے ہیں نا پودھوں پہ اور یہ ساتھ میں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اور یہ مارٹے نہیں ہیں بلکہ اس کو ادھر ہماری زمان میں گلگل کہتے ہیں ویسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو کافی یہ کھٹا ہوتا ہے اور کھایا نہیں چاہتا کچھ لوگ تو پڑے کھاتے ہیں یہ کھٹا کھٹی مارٹے دیکھیں ہم نہیں کہتے اس سے تو کھٹی چیز کھائی نہیں چاہتی اتنی زیادہ تو اس کو گلگل کہتے ہیں لوگ تو اس کا ہی چار بھی ڈالتے ہیں لوگ ادھر سے اتار کے لے جاتے ہیں اور لگا لیتے ہیں چار بناتے ہیں اس کا یہ دیکھیں بہت پیارا اور کافی بڑا سا یہ پود ہے درخ ٹائپ تو اس پر پھال لگتا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ ہمارا گاؤں کی سائٹ اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ ساتھ میں فصل لگی جابل کی اور اس سائٹ پہ ہماری بیک پہ حویلی ہے ہماری تو یہ آگے انہوں نے دھرت لگائے ہوئے ہیں دیکھیں آپ نے کتنا خوبصورت سا تو میں نے سوچا میں آپ کو آج بھی نہ موڈ نہیں تھا کچھ کرنے کا کچھ ویڈیو بنانے کا تو میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ بھی لوگ کر لیتی ہوں آپ کو اپنے گھر کی جب چھوکی گھر کی سائے کرواتی ہوں تو دیکھیں انہوں نے یہ پودے لگائے ہوئے ہیں تو کافی خوبصورت سے اس پر فلار سے لگتے ہیں مجھے بہت پساند ہیں یہ کلر ان کا بہت پیار ہے ریڈ کلر اس کے پتے کافی چوڑے اور خوبصورت لگتے ہیں یہ امرود کا دھرت ساتھ درخت یہ تو کچھ سے پروننس نہیں ہوتا صحیح میرا بی 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 ساتھ میرے تو اب یہ توڑنے جا رہے ہیں تو پھر دول لو نا بی بی اس کا دلکار ہے مجھے پکڑا دے اور میں اس کو توڑوں تو میں نہیں سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا گھر کا سہن پساند آیا ہوگا تو گھر پساند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں یہ ساتھ میں ہماری مرچے ہیں ہمارے گھر بھی لگی ہوئی ہیں کافی زیادہ ہم نے لگائی ہوئی ہیں تو انہوں نے بھی لگائی ہوئی ہیں یہ کچھ پہتے لگائی ہیں تو یہ بہت پیاری اور لمبی لمبی سے اس پر مرچے پڑتی ہیں اور اتنا پھال لگائی ہیں ماشاءاللہ ان پر ہمارے گھر بھی اسی ایسی ہیں تو بہت پھال لگائی ہیں ان پر ماشاءاللہ یہ ننہ سے ہمارا مروض یہ دیکھیں کتنی خوبصوت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے لمبی لمبی سی مرچے گھر کی سبسی ہو تو ایک تو یہ ہوتا کہ پیور ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا کہ بڑا فریش رہتا ہے تو یہ چھوٹا سے میں نے آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی تو چلیں آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ